ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کوک ویٹ سونم اور آج میری کچن میں بننے والے ہیں بلکل حلوائی سٹائل یہ بیسن کے لڈو وہ بھی ہم بنائیں گے بہت ہی ایزی وے میں کچھ ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ تو اگر آج تک آپ نے یہ بیسن کے لڈو کی ریسپی ٹرائی نہیں کی ہے تو ان فیسٹیول سیزن میں ٹرائے کرنا تو بنتا ہی ہے تو آئیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کی کیسے بنتے ہیں یہ اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب جلور کریں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر یہ بیسن لیا ہے یہ 250 گرام بیسن ہے تو یہ سب کے گھر میں تو ایکچلی موٹے بیسن کا یوز ہوتا ہے لڈو میں بیسن کے پر سب کے گھر میں اویلیبل تو نہیں ہوتا موٹے والا تو جو بیسن ہے ہم وہی یوز کریں گے جو موسٹلی سبھی کے گھروں میں رہتا ہے تو سب سے پہلے ہم بیسن کو اچھے سے سٹرین کر لیں گے چھان لیں گے تاکہ اس میں کوئی گھٹلیاں وغیرہ نہ رہیں اور کچھ کوڑا وغیرہ ہو تو وہ بھی نکل جاتا ہے تو آپ جو بھی کوئی چیز یوز کریں ایسی چھان کر ہی کریں تو میں نے اسے چھان لیا ہے اچھے سے اور ابھی ہم آگے کا پروسس کریں گے اس میں تو یہ بیسن نورمل والا ہی ہے تو آپ گھبرائے نہیں آپ کے گھر میں یہی اویلیبل رہتا ہے تو آپ اسے ہی یوز کر سکتے ہیں اس سے ایک دم پاوفیکٹ لڈو بنیں گے کوئی کمی نہیں رہے گی تو یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل اسپون روم ٹیمپریچر ملک لیا ہے اور اس میں ٹو ٹیبل اسپون ہی میں ایڈ کر دوں گی یہ دیسی گھی یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے تو اسے ہم اس بیسن میں اچھے سے مکس کریں گے اس طریقے سے ڈال دیں اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہاتھوں سے بلکل اس کے بیسن کے ایک ایک ریسے میں پورا دودھ اور یہ جو ہم نے گھی ایڈ کیا ہے وہ چلا جانا چاہیے اچھے سے ہم اس کو میس کرتے ہوئے اسے مکس کریں گے یہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا اس سے ایک پینیفٹ یہ ہوتا ہے جو ہمارا بیسن موٹا نہیں ہے اس سے یہ کرکورا ہو جائے گا اور بیسن کے لڈو ایک دم کرکورے بنیں گے ہلوائی سٹائل اور مارکٹ کے جیسے تو اس طریقے سے آپ دونوں ہاتھوں سے اسے مکس کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بھر بھرا ہو گیا ہے یہ تو اسے ابھی ہم یہاں سائیڈ میں رکھتے ہیں اب چلتے ہیں گیس کی طرف تو گیس پہ رکھا ہے میں نے کڑھائی اور اس میں ایڈ کر دوں گی میں دیسی گھی تو دیسی گھی میں نے یہاں پر یہ 150 گرام کے قریب لیا ہے تو میں نے آدھا گھی ابھی ایڈ کیا ہے آدھا ہم نے ابھی بچا لیا ہے یہ دیکھئے تو آپ کبھی بھی جو ہم نے بیسن بنایا ہے تو اسے کبھی بھی آپ تھنڈے گھی میں نہ ڈالیں جب گھی ہلکا سا گرم ہو جائے تب ہی آپ اس میں جو ہم نے بیسن کا مکشر ریڈی کیا ہے وہ ایڈ کریں گے دیکھ سکتے ہیں آپ تو ابھی اسے گرم ہونے کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا گھی گرم ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ بیسن جو ہم نے بنا کے رکھا تھا یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ کیرفولی ڈالیں اسے اور یہاں پر ایک بات دھیان رکھیں آپ کو جو فلیم ہے وہ کیسی رکھنی ہے آپ کو یہ سبھی کام میڈیم ٹو لو فلیم پر کرنے ہیں یعنی کہ آپ کو لو فلیم پر ہی اس کو یہاں پر بھوننا ہے جب تک کہ اس میں سے ایک سونتھی سی سمیل نہ آنے لگے بیسن کی جو بھوننے کی ایک وہ ہوتی ہے کیا آپ کیسے پتا چلے گا آپ کو کی بیسن بھون گیا ہے تو اس کی خوشبو آپ کے پورے گھر میں فیل جائے گی اور اتنی اچھی سمیل آنے لگتی ہے بھوننے کی ایک الگ ہی پتا چلتا ہے کہ بیسن ابھی بھون چکا ہے تو ہمیں اسے میڈیم فلیم پر اچھے سے برابر چلاتے ہوئے بھوننا ہے چھوڑنا نہیں ہے بالکل بھی یہ نہیں کہ آپ اسے بیچ میں چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگے نہیں آپ کو دس سے بارہ منٹ کنٹینیوسلی سے چلاتے ہوئے بھوننا ہے میڈیم فلیم پر تو یہاں پر جو ہمارا فیسٹیول سیزن آنے والا ہے دیوالی اور بھی بہت سارے فیسٹیول ہیں تو اس سیریز کا آج ہم آگاج کر رہے ہیں اس لڈو کی ریسپی کے ساتھ تو آپ میرے ساتھ بنے رہے اور میرے چینل پر جا کر دیکھتے رہے کہ کون سی ریسپی میں نے ایڈ کی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل آئیکن کو آپ کو پریس کر دے تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس جائے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے جو بچا ہوا گھی تھا جو ہم نے ہاف کپ ایڈ کیا تھا ہاف بچ گیا تھا ڈیڑھ سو گرام میں سے تو وہ میں نے اس میں پورا ایڈ کر دیا ہے اور اسے ہم اچھے سے کنٹینیویسلی چلاتے ہوئے دس سے بارہ منٹ پکائیں گے یہ دیکھئے تو اسے دس منٹ کے قریب ہوا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے اسے لڈو کو ہلوائی سٹائل بنانے کے لیے ہم اس میں ایک سے دو بار پانی کے چھیٹے ماریں گے اس سے کیا ہوتا ہے بیسن ایک دم فلوفی ہو جاتا ہے بھرگورا ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہمارے لڈو کا بلکل فلیور ایک دم ہلوائی سٹائل آئے گا مارکٹ کے جیسا آپ کو کوئی بھی ڈیفرنس نجر نہیں آئے گا نہ کھانے میں نہ دیکھنے میں تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اسے لگتار چلا رہے ہیں تو دیکھنے میں ابھی یہ دیکھئے ہلکا سب بھونا ہوا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کلر بھی ہلکا چینج ہو گیا ہے تو ایک دم بلکل اسی طریقے سے آپ کو چلاتے ہوئے سے کرنا ہے آپ کے ہاتھ ہلکے سے دکھیں گے جرور پر جو ریزلٹ نکل کے آتا ہے بعد میں وہ بہت ہی آپ کو ہیپی کر دے گا تو اس طریقے سے آپ اس کو برابر چلاتے ہوئے بناتے رہے ہیں تو دیکھئے بیسن ہمارا ہلکا ہلکا بھننے کی سمیل آنے لگی ہے میرے کیچن ایک دم مہک گیا ہے اس کی سمیل سے تو ابھی ہم کیا کریں گے اسے چاروں طرف سے اچھے سے نکال لیں گے اور پانی کا چھیٹا ماریں گے اس میں بھر بھر کے نہیں ڈالنا ہے آپ کو چھیٹے کی طرح مارنا ہے دیکھئے ایک دم فلپی ہو جائے گا بیسن تو ایک بار میں نے مار دیا ہے اس کے بعد دوبارہ سے میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ ڈال دیں اور اسے اس طریقے سے چلائیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہم چھیٹا مارتے ہیں بیسن ایک دم فلپی ہو جاتا ہے فول جاتا ہے اور بہت ہی اچھی سمیل آنے لگتی ہے ایک دم تو اسے ڈالنے کے بعد آپ کو دو سے تین منٹ اور پکا لینا ہے یہ دیکھئے بیسن بھن کے بلکل ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو آپ کو یہ بلکل فلیم کو لو پہ کر کے کرنا ہے ایک دم اس کو میڈیم نہیں کرنا ہے نہ ہی ہائی کرنا ہے اگر آپ ہائی پہ کریں گے تو بیسن جل جائے گا پکے گا نہیں کچھ بھی نہیں ہو پائے گا اور بیسن کا ریزلٹ ایک دم بے کارانے آئے گا اگر آپ اس کو ایک دم ہائی فلیم پہ کریں گے تو آپ کو ہمیشہ لو فلیم پر ہی بھوننا پڑے گا بیسن کو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمارا بیسن بھن کے بلکل تیار ہو گیا ہے تو یہاں پر میں فلیم کو اوف کر دوں گی اور اسے چاروں طرف سے اچھے سے ہم نکال لیں گے یہ دیکھئے جو بھی چاروں طرف بیسن لگا ہوا ہے آپ اسے ایک جگہ اکٹھا کر لیں اچھے سے تو ابھی ہم کیا کریں گے بیسن کو گیس سے اتار لیں گے اور اسے ایک دوسرے برطن میں نکال کر ہلکا سا تھنڈا ہونے کو چھوڑیں گے آپ کو اسے پورا تھنڈا نہیں کرنا ہے اتنا کرنا ہے آپ کی پام ہتیلیوں پر یہ بلکل نہ لگے جلے نہیں آپ اسے لڈو بنا سکیں اتنا گرم آپ کو اسے چھوڑنا پڑے گا اس سے کیا ہوگا لڈو بہت سوفٹ بنیں گے اور انہیں بہت ایسی رہے گا باندھنا تو یہ دیکھئے اسے میں نے تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے تو آپ اسے اس طریقے سے چلا کے چاروں طرف اچھے سے تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں تاکہ یہ ہلکا سا تھنڈا ہو جائے اور لڈو بنانے لائک رہ جائے تو یہ دیکھئے یہ ہلکا تھنڈا ہو گیا ہے میں نے ہینڈ سے اس کو ٹچ کر کے دیکھا تو بلکل بھی ہاتھ نہیں جل رہے ہیں تو ابھی ہم کیا کریں گے اس میں ڈال دیں گے یہاں پر کارڈیمم پاوڈر الائچی کا پاوڈر آپ کو پسند ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں یہاں پر ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں پر نورملی جو باہر ملتے ہیں لڈو ان میں ڈرائی فروٹس نہیں ہوتے تو میں نے ایڈ نہیں کیا ہے تو ابھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے بورا تگار آپ اسے بول سکتے ہیں پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں میں نے اس کی ویڈیو بھی جلدی سے بنا کے رکھ لی ہے وہ بھی میں آپ کے شاہد شیئر کروں گی اس میں اگر آپ شگر یا پی سی ہوئی چینی یوز کرتے ہیں تو اتنے اچھے نہیں بنتے لڈو جیسے بلکل مارکٹ میں ملتے ہیں وہ آپ کو ریزلٹ ملے گا یہ بورا ایڈ کرنے سے تو وہ ریسیپی میں ڈال دوں گی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے فیسٹیول سیزن میں کچھ بھی بنانا بہت ایزی رہے تو میں نے یہاں پر 150 گرام کے قریب یہ بورا یوز کیا ہے تو اسے ہم دونوں ہاتھ سے اچھے سے مکس کر دیں گے تو شگر یا بورے کی قوانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اسے میں نے اچھے سے دیکھے اس طریقے سے کیا ہے مکس تو آپ اسے ہاتھ میں اٹھا کے دیکھیں کہ لڈو بن رہا ہے مٹھی میں تو بہت اچھے آپ کے لڈو ریڈی ہوں گے تو یہاں پر آپ یا تو میزر کر کے بنا سکتے ہیں کوئی چیز لے کے یا پھر آپ انداجے سے بنا لیں تو میں نے یہاں لے کے دیکھا تو مجھے یہ بہت چھوٹا لگا تو میں انداجے سے ہی بنا رہی ہوں ابھی لڈو تو اس طریقے سے آپ دونوں ہتیلیوں میں لیں اور اس طریقے سے آپ راؤنڈ راؤنڈ شیپ میں بہت ہی آپ کو جیادہ پریشر نہیں لگانا ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ میں سویٹس بنانا ہے جن کی نئی نئی میریج ہوئی ہے ان کو گھر میں سویٹس بنانا ہے تو آپ کے لئے ریسیپی ایک دم پورفیکٹ ہے آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں اس فیسٹیول سیزن میں تو اسی طریقے سے میں ون بائی ون لڈو بنا کے ریڈی کر لوں گی آپ کو یہ بنانے کے لئے ہتیلی میں کوئی آئل گریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آل ریڈی اس میں بہت سارا ہم نے شد دیشی گھی آئیڈ کیا ہے تو صحت کے لئے بھی اچھے ہے یہ لڈو میرے گھر میں میری بیٹی کو بہت پسند ہے اور میرے تو یہ اول ٹائم فیوریٹ رہے ہیں تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم ون بائی ون بنا کے ریڈی کر لیں گے تو ان لڈو کو آپ مہینہ دو مہینہ اپنے فریج میں بنا کے رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوں گے آپ کے گھر میں گیس ٹائیں تو آپ فٹا فٹ سے دے سکتے ہیں بنا کر یہ دیکھئے جیسی اس میں محنت لگتی ہے ریزلٹ بھی اتنا ہی اچھا آتا ہے سب ہی بہت تعریف کریں گے آپ ایک پلیٹ میں تو اس نورمل طریقے سے بنایا ہے اور ایک پلیٹ میں ایسے ڈیکوریٹ کر کے رکھ رہی ہوں جو پیپرز آتے ہیں نا یہ کپکیک کے جو لڈو اگرہ میں نیچے ہوتے ہیں وہ میں رکھ دیئے ہیں تو اوپر سے میں اس پر رکھ دوں گی یہاں پر کچھ پیستہ آپ چاہیں تو اس طریقے سے ساو کر سکتے ہیں اگر کوئی گیس آ رہا ہے یا آپ کسی کو بنا کر دینے ہیں تو آپ ایسے دے سکتے ہیں ان پیپرز میں رکھ اور ڈیکوریٹ کر کے تو جس کو دیں گے وہ بھی ہیپی ہیپی ہو جائے گا فیسٹیول سیزن میں تو یہ دیکھئے لگ رہے نا ایک دم مارکٹ کے جیسے آپ کھائیں گے تو آپ کو بلکل پتہ نہیں چلے گا اس بات کی میں گیرنٹی دیتی ہوں اتنے اچھے لڈو بنے تھے تو آپ بھی جائیے جلدی سے اور بنائیے یہ ریسی پی اور مجھے کومنٹ کرنا نہ بھولیں کی کیسے بنے تھے آپ کے لڈو اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملوں گے آپ سے اس سیریز کی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں پورا دیکھیں اور لائک شیئر اور شیئر کریں ملے جب د CAM